آج کی اس ویڈیو میں آپ سکھیں گے کہ کیسے آپ نے آڈینو بیزڈ ایک انکیو بیٹر بنانا ہے تو بیسیکلی میں نے سرکٹ بنا لیا ہے تاکہ ٹھائم زیادہ زائے نہ ہو ویڈیو میں اور کمپننٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سمیلے لگائیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہی ہے سب سے پہلے میں نے آڈینو اونو لگایا ہے آپ کوئی بھی آڈینو بورڈ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر 20x4 LCD ڈسپلے لگی ہوئے اس کے بعد یہاں پر ایک سرو موٹر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلے کے ذریعے میں نے فین لگایا ہوئے 12V بیٹریز کو کنیک کی ہے اور یہاں پر ایک الٹرنیٹر اے ایسی پاور سپلائی ہے اور اس کے ساتھ ایک 220V کا بلب لگا ہوئے وہ بھی ریلے کے ذریعے ہی آڈینو اس کو کنٹرول کرے گا یہاں پر آپ تمپریچر سنسر دے سکتے ہیں LM35 تمپریچر سنسر ہے اور یہاں پر ایک ہیومیڈیٹی سنسر لگا ہوئے میں نے پٹنشو میٹر کو ایزا ہیومیڈیٹی سنسر یوز کیا ہے یہاں پر آپ کو 3 شولڈ ویلیو دیکھ رہی ہے یہ تمپریچر 3 شولڈ ویلیو ہے 29 دیگری سیلسیس اور یہاں پر جو ہے یہ ہیومیڈیٹی 3 شولڈ ویلیو ہے which is 60% ٹھیک ہے تو یعنی کہ جب بھی تمپریچر 29 سے زیادہ ہوگا گریٹر ہوگا تو بلب جو ہے وہ ٹرنڈ آف ہو جائے گا اور جب 3 شولڈ کی ویلیو ایمیڈیٹی کی 60% سے ایوہ ہوگی تو فین جو ہے وہ اٹومیٹیکلی آن ہو جائے گا اور جو سرو موٹر ہے وہ مسلسل ہر پانچ منٹ کے بعد جو ہے یہ 0 سے 90 دیگری پہ جائے گا اور اس کے بعد آگے جو 5 منٹ ہوں گے اس کے بعد پھر 90 سے 0 پہ آگے گا اور اس کے بعد پھر 0 سے 90 پہ آگے گا اور یہ مسلسل ہی ریپیٹ کرتا جائے گا تاکہ اس کو ایک کو جو ہے نا وہ روٹیٹ کر سکے تو تقریباً چیزیں میں نے سمجھا دیا اور ایک ضروری چیزیں آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریلے لگا ہوا ہے اس کو آپ نے 5 وولڈ کر دینا اگر یہ پہلے بیڈی فال یہ 12 وولڈ رہتا ہے اس کو آپ 5 وولڈ کر دیں ادروائز یہ ریڈینا سے کنٹرول نہیں ہوگی اور یہ بلب ہے اس کی ویلی جو ہے 220 وولڈ کر دیں اور اسی طرح یہ بیٹری ہے اس کی 12 وولڈ کر دیں اور جو سرو موٹر ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے ڈیٹو پروپرٹیز میں جائیں اور یہاں پر جو ہے منیمم اینگل 0 رکھ دیں اور میکزو میں جو ہے وہ 180 رکھ دیں بائی ڈی فالٹ یہ مائنس 180 اور یہ جو ہے یہ پلس 180 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے وہ 0-2 180 کر دیا آپ چینج کر سکتے ہیں اس کا اپنے ریکوارمنٹ کو مطابق ٹھیک ہے تو اب وقت ہے کہ اس کے لئے کوڈ لکھا جائے تو کوڈ میں نے پہلے سے لکھ دیا ہے تھاکہ یہ ٹائم زیادہ نہ ہو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈینو کی لیبریری سوری LCD کی لیبریری ایڈ ہوئے پن نمبر ہے سرو موٹر کی لیبریری ہے یہاں پر کچھ پنز ہیں میں نے بتا دی اس کو نام دے دی ہیں یہاں پر کچھ ویریبلز ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پن بتا دے گی کون سا انپوٹ ہے کون سا آٹپوٹ ہے اس کے بعد LCD ہے 20 کراس فور کی اس کے اوپر میں نے Arduino اگ انکیو بیٹر لکھا ہوا ہے اگر اس میں ایک آئی سپیلنگ مسنگ ہے اس کی وجہ یہ کہ 20 کریکٹر سے ایک زیادہ ہو رہے تھے تو آر جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا تو اس لئے میں نے یہاں پر ایک آئی کم کر دیا ہے تو اس کے بعد اب یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر تیمپریچر سنس کرے گا اور یہاں پر جو ہے اس کے بعد نیکس جو یہاں پر ہے یہ ہیمیڈیٹی سنس کرے گا تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ہیمیڈیٹی سنسنگ اور اس کے بعد یہاں پر چیک لگائیں گے کہ جی ٹیمپریچر اس تنا ہوگا تو بلب آن ہوگا اتنا ہوگا تو آف ہوگا اور ہیمیڈیٹی اتنی ہوگی تو اسی طرح اور یہاں پر پھر سرو موٹر کیلئے فائیف سیکنڈ تک زیرو سے جو ہے نا وہ نائنٹی تک جائے گا اس کے بعد جب اگلے فائیف منٹ یا سیکنڈ ہوگے فیلال میں نے اس کو سیکنڈ دیئے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یہاں پر کہ ہم اس کو منٹ میں کنورٹ کر سکتے تو آپ چینج کر سکتے میں اس کو رن کرتا ہوں اور جو ہی اس کا یہ done ہو جائے کمپائلنگ تو اس کے بعد یہاں سے آپ کیا کریں گے کہ hex فائل جو ہے نا اس کا address کا بھی کر لیں گے یہاں سے select کر کے یہاں تک آپ select کر دیں اس کے بعد ctrl c press کر دیں ctrl c press کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے identity کی اوپر right click کر کے یہاں پر paste کر دیں گے code اس کے بعد ok کر دیں اور یہاں سے اس کو run کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر add you know egg incubator لکھا ہے temperature آپ کو دیکھ رہے 30 degree centigrade ہے اور humidity 48% ہے bulb جو ہے وہ off ہے اور fan بھی off ہے یہاں پر timer لگ ہوئے کہ یہ 0 سے 0 to 10 تک جائے گا یہاں جب first 5 complete ہوں گے تو یہ rotate ہوگا 0 to 90 دیکھ سکتے ہیں جیسے 5 complete ہوگا یہاں سے 90 degree پہ چلا گیا یہ دیکھو اس کے بعد جب دوبارہ یہ 10 تک چلے جائیں گے تو اگلے 5 second ہوں گے تو یہ دوبارہ 0 سے 90 پہ 0 پہ آئے گا 90 سے 0 پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اور یہ مسلسل rotate کرتا جائے گا یہ دیکھیں دوبارہ 0 ہو گیا ہے 10 تک جائیں گے دوبارہ 0 1 سے start ہوں گے اور اسی طرح یہ 5 پہ rotate کرتا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر bulb بھی آف ہے اور fan بھی آف ہے تو اس کے لئے کیا fan کے لئے ہونا یہ چاہیے کہ humidity جو 60% سے greater ہونے چاہیے یہاں پر 48 ہے تو میں اس کو یہاں سے increase کر دیتا ہوں یہاں سے بھی آپ increase کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ click کر سکتے ہیں 59 ہے فیلال لیکن یہ fan آن نہیں ہو رہا تو جیسے میں اس کو 60 سے above کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ 63 تک چلا گیا اور fan آن ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آن کا status شو ہو رہا ہے LCD بھی اور اس کے بعد اگر میں temperature 30 سے decrease کر دوں 29 سے decrease کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی میں decrease کروں گا bulb آف آن ہو جائے اور یہاں پر LCD بھی ہو گا جیسی میں اس کو decrease کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن ہو گیا اور یہاں پر بھی آپ status دیکھ سکتے ہیں کہ آن ہی کہہ رہا ہے اس کے بعد اگر یہ humidity decrease ہو جائے تو یہ آن آن ہو جائے گا دیکھ سکتے 34 تک چلا گیا یہ آف ہو گیا یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی اگر میں increase کر دوں اور 29 سے increase کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خود بخود بند ہو جائے گا اور اسی طرح یہ چلتا جائے گا میں اگر دوبارہ اس کو decrease کر دوں تو یہ آن ہو جائے گا اور اگر اس کو increase تو اسی طرح آپ اپ اپنے حساب سی اس میں جو 3 short value وہ آپ change کر سکتے ہیں according to your requirement آپ اس کو change کر سکتے ہیں تو سرکر ڈائیگرام اور code میں لنک ڈسکرپشن میں دیا وہاں سے جا کے اپ ڈون نوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو جا کے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کا وزٹ کریں بہت سارے اڈین ریلیٹڈ آپ کو پراجیکٹ ملیں گے ویڈیو ملیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں